سمین سے محبت کے اظہار کا منفرد انداز دنیا بھر میں ارثار کا احتمام کرشی یونیورسٹی میں ارثار منانے کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا ہے تقریب کے مزید احوال جانتے ہیں نمائنہ لاہورنس بلال چہدری سے جو موجود ہیں قومی ٹیم کے سابق اپتان مصبع الحق کے ساتھ بلال چہدری بتائیے گا جی بے کل میں اس وقت کرشی یونیورسٹی میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج ارث آور منایا جا رہا ہے جس کے لیے یہاں پہ بہترین انتظامات کیے گئے تھے ایک خاص تقریب کا احتمام کیا گیا تھا جس میں ناصف سکائی لینٹرز جو ہے وہ چھوڑے گے بلکہ یہاں پہ ارث آور کے موقع پر جو ہے وہ لائٹیں بھی جو ہے گل کر کے یہاں پہ شاندہ جو ہے وہ تقریب کا احتمام کیا گیا اس وقت مصبع الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو دن ہے ارث آور اس کو بسکر بنانے کا مقصد کیا تھا اور اس حوالے سے وہ کیا وہ کیا جو ہے وہ اپنے اجزبات کا اظہار کرتے ہیں جی صاحب بتائیے گا میرے خواہر میں بڑا ایک زبدہ سینی انیشیٹیو ہے کرشی یونیورسٹی کی جانب سے لوگوں میں ایویرنس کریئٹ کرنا دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہماری ہم سے پہلے جو ہمارے جترے بھی جنریشنز گئی ہیں انہوں نے ہمارے لیے ایک زبردست زمین چھوڑی زبردست ملک چھوڑا اور ہمارے لیے ساری چیزیں پریزرو کی اور ہمیں ایک اچھا کلائمنٹ ملا میرے خواہر میں ہماری بھی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے جنریشنز کے لیے انرجی کو پریزرو کریں جتنا کم اس کا استعمال کریں گے جتنا ہمیں بہت اشد ضرورت ہے وہ استعمال تاکہ جو کلائمنٹ کنٹرول میں رہے اور جتنا بھی اس پلانٹ کو اور پاکستان کو گرین سے گرین بنا سکتے ہیں اتنا آنے والی نسلوں کو ایک صاف ستری محول اور ایٹموسفیر ملے گی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک پیغام دیا گیا ہے سابق ٹیسٹ کریٹر مسپاہ الحق کی جانب سے کہ اس محول کو فضائی علودگی سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شدرکاری کی جائے انرجی کا کم سے کم استعمال کیا جائے اور آرز کی طرح جس کا آج دن منایا جائے ہیں لوگوں کو اگاہ کیا جائے امینس دی جائے کہاں کہ جو ہے وہ محول خوش ہوا رہ سکے اور جو ہمین بینگ ہیں جو انسان ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بلال چودری